آج ہم کریں گے نرسری کی ورک بک سٹارٹ اور دیکھیں کام کس طرح سے کریں گے اور نرسری میں ہم بچے کو کیا کھرا رہے ہوتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم پلے گروپ سے تھوڑی ڈیفرن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میں افراد کیون ٹونٹی از تک میں ڈیفرن سکولز میں ٹیچ کرتی رہی پھر جب ایڈوکیشن سسٹم میں جتنا سیٹسفیکٹوری نہیں لگا تو میں چھوڑ دیا سکول کو اچھا جی نرسری میں سب سے پہلے تو ہم کریں گے کیپٹل لیٹر سے انٹرٹیوز کرائیں گے ہم بچے کو پلے گروپ میں آلریڈی سمال اے بی سی کرا چکے ہیں اس کی پہچان ڈائیگرافز وہ ہم کرا چکے ہیں ایک بار ٹھیک ہے تو اب ہمارے ذہن میں ہے کہ بچے کو وہ آتا ہے تو اب کیپٹل ایس سب سے پہلے آئے گا اس کے ساتھ چھوٹا اس لکھا دکھائیں گے تاکہ بچہ پھر نا ایسی لی اس کو ریلیٹ کرنا ہوگا کہ اچھا یہ ماما لیٹر ہے تو یہ بی بی تھا اس کا جو میں نے پہلے پڑھا اس طرح سے بچے کے ذہن میرے گا وہی والی پکچرز ہم ساری یوز کریں گے جو ہم نرسری میں یوز کر رہے ہیں کیونکہ بچہ جب ایک ہی چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کو لرن کرنے میں آسانی ہوتی ہے وہ جلدی لرن کر لیتا ہے تو اس لئے ساری پلے گروپ والی ہی پکچرز چلیں گی اس میں تاکہ بچہ اس کو ایزی لی کر لے اور ساؤنڈز کو ہم نے کاؤنٹ کرنا اس کو پچھلے کلاس میں ساتھ ساتھ سکھایا ہوا ہے اور اب وہ ان کو لکھے گا کاؤنٹ کر کے سن اورلی یہ بچے کو چیز آنی ضروری ہے بچہ تین ساؤنڈز بولے گا تو تین انگلیاں نکالے گا then he will write یہ نہیں کہ ہم اس کو پیج پر سے یا کوپی پر سے کاؤنٹ کرنا سکھا دیں کہ سر ارنسن جس بچے کو کاؤنٹ کرنا تھا وہ کاؤنٹ کر کے لکھ لے گا وہ پھر ساؤنڈز پر فوکس نہیں کرے گا اچھا سنیل سن اور ای جو ہے ڈائیگراف ہے اور پھر ل اب سنیک جو ہے سنیک تھوڑا سا ڈیفکل ورڈ ہے بچے کو ڈریک ساؤنڈز کی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ایک اور اینڈ والا ایک اس کی تھوڑی سی آواز آتی ہے کیونکہ کے کے اوپر زیادہ وزن ڈلتا ہے تو سنیک سٹ سٹ کے بعد ہم یہ نہیں کہہ رہے سٹ کی آواز آتی ہے سنیک میں ایسا ہو رہا ہے تو اگر بچے کو آپ ایکسپلین کر دیں اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اٹس ہو کے نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں بعد میں ہم کر لیں گے ہم ایک برگ بک کتنی بار کرتے ہیں آپ کو بتا ہے آل ریڈی ہے نا سو جو آ جائے سمجھ کرا دیں اور اس کے بعد ہم آگے اچھا جی اس کے بعد ہم لاسٹ کلاس میں ان کو ایک ایک انیمل کرا رہے تھے یا ایک ایک فروٹ ایک ویجٹیبل اس طرح سے میں نے اس کو ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا تھا اپنی ورک بک میں تو ابھی ہم پانچ پانچ چھے چھے انیمز لے رہے ہیں کیونکہ بچہ تھوڑا سے بڑا بھی ہو چکا ہے ایک ایک پکچر کو وہ کلر کر چکا ہے تو here we have four five pictures ان کے نام ہیں نام بتائیں اس کے sounds beginning sound پوچھیں بچے سے پھر اس میں color کر لیں ٹھیک ہے discussion ہم خود کر لیں گے اس کا introduction ہوگا normally sounds کو simple ہی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ اور e ہے double جو ہے نا e ہے یہ diagraph ہے تو diagraph بچہ بیچھے کر کے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ اس کو بھی sound کر لے گا اس کے بعد ہے tomato this is a tomato again this is a fruit کہلو اور اس کو ہم discuss کریں گے بچے کے ساتھ اس کا color and each and everything یہاں پہ جو تین لائنیں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے کو جب پڑھاتے ہیں تو پھر ہم expect کرتے ہیں کہ بچہ ہمیں وہ چیز اگلے دن بتائے لیکن جب آپ ایک دن میں اس کو دس بارہ لائنیں بتا دیں گے یہاں بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹے کی discussion کر رہے ہیں about tomato تو next day جب آپ پوچھیں گے تو بچہ آپ کو اس ساری discussion میں سے کیا بتائے گا پھر اگر وہ بہت کم بتائے گا تو آپ نے ویسی دکھی ہو جانا آپ انگیز ہیں میں تو اتنا کچھ بتایا تھا وہ بھی نہیں یاد تو اگر مطلب discussion کریں گے آپ ٹھیک ہے discuss it very good بچہ بتا نہیں سکتا لیکن سن تو رہا ہے at least he is recording it in his brain تو وہ اپنے brain میں اس کو record کر رہا ہے تو وہ اس کو سن رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے تین لائنے لکھی گئی ہیں تاکہ آپ ان کو بار بار repeat کریں اور پھر آپ کو بچہ کچھ تو بتانے کے قابل ہو ٹھیک ہے otherwise just take them lightly کوئی serious لینے کی ضرورت نہیں بچہ کو یہ یاد کرانی ہے تین لائنے بھئی اب تو سنا جیسے سکول میں ہوتا ہے کہ یہ تین لائنے تھی تین بھی نہیں لائنے بھی نہیں یاد کر سکا آپ کو بچہ یاد نہیں کرانی یا اپنے بار بار اس کے سامنے repeat کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے another purpose of these lines is this کہ اب بچہ reading کر رہا ہے ہمارا mashallah سے پچھلی کلاس اس نے شروع کر دی تھی تو اب وہ lines کو read کرے گا ٹھیک ہے lines کو وہ read کرے گا is is ٹھیک ہے tomato مطلب ساتھ ساتھ آپ اس کی help کریں گے so this is the purpose اور اس کے بعد اسی طرح سے ہم legs letter پہ move کر جائیں گے that is capital a ٹھیک ہے small a already بچہ کر چکا ہے تو اب وہ capital a کرے گا اور ساتھ اس کو small a بھی نظر آئے گا جس سے اس کو فوراً اس کا action یاد آجے گا اس کی sound یاد آجے گی جو میں نے آپ کو بسلی ویڈیوز میں کرائی بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں description میں اس کا link ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے وہ والی workbook ہم نے کرانی ہے اور اس کے بعد again color and breed ہے اور یہاں پہ vegetables لی گئی ہیں اور ان کا color کرائی گیا ہے ان کے نام بغیرہ آپ لیں گے discuss کریں گے general knowledge increase کرنے کے لئے اور sounds پہ آپ focus کریں گے ٹھیک ہے مطلب پھر 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 and then blending ہے پھر سے اور again the next is fruit that is apple تو اسی طرح سے fruits ہیں vegetables ہیں animals کے الگ لگ سے pages ڈالے گئے ہیں اور اس کو بچہ read کرے گا this is an apple you know پھر tricky words ہیں اس میں اس طرح سے نہ آگے اور میں انشاءاللہ اس کے بناتی رہوں گی بیچ میں پیجز کی ویڈیو تو آپ دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ آپ بلکل copy work بھی start کرا سکتے ہیں already میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے کہ آپ نرسری میں اور کونسی بک اس کو ساتھ اس کے وہ لگا سکتے ہیں اس کا نام بک شروع کرا سکتے ہیں ریڈنگ کے لیے میں اس کی ویڈیو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے buy کرنا آپ خود بھی ان سب چیز کو prepare کر سکتے ہیں یا دیکھتے ہوئے گھر میں اپنے بچوں کو teach کر سکتے ہیں میرا مقصد آپ کو اسی لیے اس کی لوجک بتانا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کام کرا رہے ہیں کیوں کرا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو understand کر کے نا تو پھر آپ اس کو کسی بھی بک پر اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا جو بھی کورس کرا رہے ہیں اس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so this is the purpose کہ ہوم سکول کرنا بچے کو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ رہے اور اگر آپ بڑی ایج کے بچوں کے لیے بھی چاہیئے کچھ ہیلپ تو بچوں کو کونسا سلیبس کرانا چاہیے کونسی بکس کرانی چاہیے میں کونسی کرارہی ہوں یہ سب کچھ میں نے دسکرپشن میں مینشن کیا ہوا ہے تو آپ بلکل دسکرپشن کو وزٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کافی سارا انفرمیشن مل جائے گی چلنج دسکرپشن میں ضرور بتائیں آپ اپنے بچے کی ایج آپ کے بچے کو نہیں لگتا کہ مطلب میں کر سکتے ہوم سکول اور مجھے کرنا چاہیے ٹھیک ہے because according to me there is no other option آپ کو ہوم سکول ہی کرنا چاہیے اپنے بچے کو آپ کو کبھی سکول نہیں بھیجنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں اس چیز کو کمنٹس میں میرے ساتھ آئی وڈ بی ویڈی ہی ٹو آنسر یو ہم ہو سکتا ہے مل کے کوئی اچھا سلوشن نکال لیں چلیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر نہیں کیا ہوا تو اگر اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں مزید اس ورک بک کی اور ویڈیو بنا اردو والی کی بنا مہت والی کی بنا آن کلاس ون کس لبس میں سے کچھ پلان کروں مطلب جس دو لیٹ می نو کیونکہ میں کافی ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں ان چیزوں کو بنایا جائے آپ کے ذہن میں کیا ہے کس چیز پر کام ہونا چاہیے تو آپ بھی مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی آج کے لیے اللہ حافظ